موسیقی 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 جا چکے ہیں یہ تو آپ نے ابھی تقریب میں ملاحظہ کیا لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گی وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بڑی اپ ڈیٹس اس حوالے سے ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ جس کی ذریعی عبادی جو ہے وہ سکسی سیون پرسنٹ ہے اور اگر افرادی قوت کی بات کرے تو کم ہو بیش اس میں فورٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ حصہ اس میں شامل ہے ہم اپ پہ ضرورتوں کا جو زیادہ انحصار ہے وہ اگریکلچر پر کرتے ہیں پاکستان ایک وقت میں ذریعی ملک کے حوالے سے خود کا فیلتا مگر انپورچنٹی اب جو ہے زوال پذیر ہے ملک کے جی ڈی پی میں تئیس فیصد حصہ ہونے کے باوجود یہ سیکٹر صرف ایک پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دیتا تھا مگر اب ستتر سالہ تاریخ میں پہلی بات ذریعی آمدن پر انکم ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے اینوالی جو چھے لاکھ سے زائد آمدن ہوگا اس کے ٹیکس حصول کیا جائے گا صوبے بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف ٹیک جو کنڈیشنز ہے اس میں ایک کنڈیشن بھی تھی کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی کونسٹیٹوشن میں امینمنٹ کرے اور فورٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس پر لاغو کرے صوبے اس حوالے سے اپنا پروپوزل دے دیں گے آہا ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آہ کہ یہ جو انکم ٹیکس لگایا جا رہا ہے ذریعی آمدن پر آہ یہ اس کے جو ریٹ ہے وہ نارمل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے آہ محصولات کا حدف جو مقرر کیا گیا اس میں ذریعی آمدن کا کتنا کونٹیبیوشن ہوگا اور سب سے اہم بات یہ بھی کریں گے کہ جو کاشتکار ہے جو کسان ہے اس کو اس کے بدلے کیا فیسلیٹیشن ملے گی اپنے پینل کا تعریف کرا دوں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ سٹاف ریول مہایدہ اس ماہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا آہ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے وحید احمد صاحب جو کہ پی ایف وی اے کے چیئرمہ نے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا آصف ارسلان سنوے ایکانومس میں ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی بہت شکریہ آہ آصف ہم جب بھی بات کریں پاکستان کی تین سو پچاس ارب ڈالر کی جو معیشت ہے اس میں تقریباً پانچوہ حصہ زراعت کا ہے کیا وجہ رہی جیسے میں نے اپنے انٹروں میں کہا کہ خود کفیل ملک ہونے کے باوجود ہم اس طرح سے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور زبو حالی کا شکار رہی ہے سیکٹر اس میں تو کچھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک تو یہ کہ اس میں جب بھی پولٹیکل ایک گورنمنٹ آتی ہے اور ایگری کلچر جیسے سنسٹیو ٹاپک کو ٹچ کرنا چاہتی ہے تو وہ ووڈ بینک کے اوپر کانچس ہو جاتا ہے سو نمبر ون تو چیز یہ ہے نمبر ٹو ہم نے آپ نے صحیح کہا کہ اگری کلچر پہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے سیلپ سفیشن تھے لیکن پوپلیشن گروت کی وجہ سے اور ڈیکلائننگ کراپ ییل کی وجہ سے ہم لوگ ابھی کافی چیزیں ایمپورٹ کرنے لگتے ہیں جو پہلے ہمارے پاس ایک سپورٹبل سپلس ہوتا تھا اب اس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا اس وقت حالات فسکل ہی اتنے خراب ہیں اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے بجٹ میں کافی جگہوں پر جو ٹیکس لگا ہے تو ایک ریاکشن آیا تھا کہ اگری کلچر کو کیوں ابھی تک ایگنور کیا گیا ہے بٹ آئی ایم ایف نے بھی اور گورنمنٹ کی اپنی بھی بلنگنس ابھی یہ ہے کہ پروونس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائیں تاکہ جو ان کا فیر ٹیکس ریٹ ہے وہ ان سے وصول کیا جائے ٹھیک ہے تو وید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی بات آجاتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اس زراد جیسے شعبے سے مستفید نہیں ہوئے ہم اجناس اب امپورٹ کرتے ہیں ہماری کپیسٹی اتنی نہیں رہی ہے کلٹیویشن نہیں رہی ہے اس کے آپ کچھ اور مختلف ایلمنٹس دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان کا جو ایگری کلچر ہے ویڈیشنی طریقے سے ہی چل رہا پہ ستر سال سے ہم نے اس کے اندر مارڈن ٹیکنالوجی ایڈاپ نہیں کی ہم نے وہی سسٹم فلٹ سسٹم لکھا ہوا ہے ہم وارٹر منیشمنٹ بھی نہیں کرتے پانی ضائع کرتے ہیں ڈیب ایرگیشن نہیں ہے سپرنگل نہیں ہے ہمارے بار ریسرچ انڈیویلیمنٹ نہیں ہے ہمارے اتنے بڑے ہیل کے گیپٹ ہیں اس لیے ہمارے کسان کی کوس و پروڈکشن بہت زیادہ ہے بعد اگر جو بات یہ ٹیکس کی ہے میں تو اس بات کو اس طرح لوں ٹیکس دیکھیں ضرورت ہے پاکستان کی میں یہ نہیں کہتا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے مگر کسان آج آپ کی جو جی ٹی پی ٹو پائنٹ فائف آئی وہ مینلی ایگری کلچر سے آئی ہے اور دوسری بات ہے کہ سب سے بڑا آج جو چیلنج ہے پاکستان میں وہ کلائمٹ چینج ہے اس پہ ہمیں اسی سے دیکھیں اگر آپ کی فوڈ سیکیورٹی کی ایشو بڑھیں گے میں تو آگے پاکستان کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے فوڈ سیکیورٹی کی ایشو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ کلائمٹ کی وجہ سے اور ہم یہ بات کر دیں کہ ٹیکس لگا دیں کسانوں کے اوپر میں کہوں گے اگر شروع کرنا ہے تو ایک اتنے بڑے اگر ہم بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں فورٹی فائی پچاس پرسن نہیں ہو گیا تو ہم سٹارٹ کریں اس کو جو چھوٹا کسان ہے نائنٹی ٹو پرسن جو پچیس اکڑ سے اس کو ایکزیمڈ کیا جائیں اور جو آٹھ پرسن ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے مگر وہ بھی اتنا بڑا ٹیکس نہیں لگے آپ زمیداروں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں زمیداروں کی بات کر رہے ہیں میں بات یہ کہ ٹیکس لگے میں یہ نہیں کہتا مگر سٹارٹنگ آپ پورٹی فائی پرسن سے سٹارٹ کر دیں گے یہ تو کوئی دنیا میں ایسا طریقہ نہیں ہے اگر لگائیں تو پھر ٹیکس لگا دیں آپ شروع کریں سٹارٹنگ کریں پھر ٹین پرسن کریں پھر انکریز کریں ایفری ایر مگر آپ اور میں یہی کہوں گا اگر ٹیکس لگا رہے ہیں اور یہ ٹیکس جو ہے نا اپلائے پھر کسانوں کے اوپر کر رہے ہیں کس طریقے سے کہ رسچ ڈیویلیمنٹ پر کریں اچھے سیٹس دیں دے کلائمیٹ چینج کے اوپر آپ کو آپ چیلنجز بڑھ لیں کہ یہ جو ہماری جو کراپ ہیں جو ابھی جو سیڈس ہیں وہ سوایف نہیں کریں آپ کراچی میں آپ دیکھیں پچھتہ سال کے ریکارڈ پوڑ گئے لوگوں کے یہاں ہیٹ ویف سے ہمارا جو ایگری کلچر ہے اس طرح سٹیبلیٹی نہیں ہے اور فورٹ سیکیورٹی کے حالات بڑھ لیں اور اس ٹائم پر ہم ٹیکس کی بات کریں دوسری بات جو میں کروں گا مین رولر ایریا سے لوگ مائیگریٹ کریں اگر ایگری کلچر پہ یہ ایمپیکٹ آئے گا آپ سوچیں کہ ایریا کے اوپر کتنا بڑا ایمپیکٹ آئے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جاں پہ ہیں وہاں ان کو روزگار دیا جائے کہ وہ وہاں سے مائیگریٹ نہ کریں آنے والے وقتوں میں بڑے شہروں کا بھی ایک بہت بڑا اشیو بن جائے گا آسف یہ جو فورٹی فائی پرسنٹ آئی ایم ایف نے جو کہا ہے کہ ٹیکس لگائیں یہ تو ایک غیر تنخواہ دار طبقہ ہے نا تنخواہ دار طبقے پہ تو کیٹیگری وائز ٹیکس کٹے گا لیکن غیر تنخواہ دار جو ہے اس پہ تو فورٹی فائی پرسنٹ کی بات کی جا رہی ہے اس میں اب ریئل اسٹیٹ بھی آ گیا ہے اب ریلرز بھی آ گئے ہیں اگری کلچر بھی آ گیا ہے تو یہ تو آئی ایم 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 کی کنڈیشن بھی ایک اس کو تھوڑا سے ہم بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے اس کی بھی ایک سلابز ہے جیسے ایک سیالری کلاس ہے اس کی انکم ٹیکس اپ تو تھرٹی فائی پرسنٹ جا رہی ہے جیسے چھے آگ سالانہ کی بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر سکس ٹو ٹوی لیکس کمارے ہیں تو الگ سلابز ہیں تو بیسکلی آئی ایم 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 نے کہا ہے کہ جو نون سیالری ٹیکس سلابز ہیں ان میں آپ ایگری کلچر کو بھی انکورپریٹ کریں انہوں نے کوئی نیا ری انڈ کرنے کو نہیں کا فکر ملا اچھا اب اس میں جو چیلنجز آئیں گے شازی وہ بہت زیادہ انومس ہے نمبر ون دیکھیں آپ ایسے ریکارڈ کیسے کریں گے کہ فارمر کی انکم کتنی ہے ایکسپینسز کتنا ہے فارمر کو لٹریسی کتنی ہوگی کہ وہ ایک ٹیکس کے اردو بھی نہیں پڑے لکھے ہوتے تو وہ کیسے فل کریں گے دوسری چیز تیسری چیز اب ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو ایکسپینسز انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اتنا لگ رہے ہیں کہ وہ لگ بھی رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک چیز سمبولک تو ہے اس میں کچھ فارمر درستے ہوں گے جو خود ہی ویلنگ آئیں گے اور اپنے آپ کے شو کریں گے جو پہلے بالکل کم دکھاتے تھے تو دیکھیں اگر اس کا جی ڈی پی میں حصہ ہے اور 1% ٹیکس ریونیو میں ہے تو we shouldn't expect کہ یہ بھی 26% ٹیکس ریونیو میں contribution آئے گا but gradually ایک آپ کی direction چینج ہونی چاہیے اگر ہم 10% تک بھی لے کے آئے میرے خیال سے ایک achievement ہوگی کیونکہ اس میں دیکھیں challenges بہت زیادہ ہیں جو بڑے landlords ہیں زمیدار ہیں وہ اپنی زمینیں different different اپنے ہاریوں کے نام پر رکھ دیتے ہیں right تو آپ کو چیک کرنا verify کرنا کہ اس کا ultimately true beneficiary کون ہے یہ بہت بڑا ایک daunting task ہوتا ہے nevertheless آپ کو farmer کو incentivize کرنا چاہیے کہ اس کی yield بڑے کیسے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کی inefficient techniques ہیں ہمارے پاس جنہا electricity level نہیں ہے اتنا زیادہ اور ہمارے پاس water کی inefficient management ہے دوسرے ممالک میں پانی کے اوپر tax لگایا جاتا ہے تب جا کے decide ہوتا ہے کہ کون سا crop کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ government جب minimum support price لگا دیتی ہے تو farmer کو incentive بھی زیادہ نہیں ہوتا کہ زیادہ production بڑھائیں اور اس میں پاکستان میں ایک problem رہ شادی ہے 10-15 سالوں میں ہمارے جو dams ہیں اس میں اتنی storage نہیں تھی اب جا کے ایک کام ہو رہا ہے dams کے اوپر تو which will eventually help اپا اپکے agriculture problem اس کو resolve کرنے تو وید صاحب وہی بات ہو گئی مجھولی لیکن ابھی تو آج جتنے صوبے ہیں وہ اپنا proposal دیں گے اس پہ کام ہوگا ایک mechanism بنے گا سارا کچھ ہوگا آپ نے بڑی اچھی بات کی suggestions بھی آپ نے بہت پھر ریکم ڈیشن لیں گورنمنٹ خود ہی بیٹھے اس کو پاس آن کر دیں اور یہ کر دیں ٹیکس میں یہ کہوں گا جب جب لیتے ہیں ریکم ڈیشن تو وہاں سے ایک اچھی صلاحہ بھی آجاتی ہے اس لئے بعد یہ کہ میں مانتا ہوں اگر پاکستان کو چلانا ہے تو ہم نے ٹیکس سے ہی ملک چلتے ہم نے پچھتر سال میں بڑے دیکھیں نا ہمارے ایف بی آر کے اور جگہ پہ بھی فلو ہے جو ہماری یہاں اس کو آپ درست کریں وہاں سے آپ ٹیکس کو گین کریں دوسری جگہ پہ بھی ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ٹیکس جو ہے جاری اور ہم ٹیکس حصول نہیں کر سکرے ایک ریکی کلچر کو لگائیں میں تو یہ کروں گا سلولی اور بعد یہ کہ چھوٹا کسان ہے اور بڑے کسان کو یہ ٹیکس رسل سن ڈیویلیمنٹ کے اوپر لگائیں کیونکہ ان کی ہیل اگر آپ بیٹر کریں گے آگے آپ کو پاکستان نے بھی اس لئے کہ چیلنجز پورے ورلڈ ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور ایک کلائمیٹ چینج میں یہ کہوں گا کہ آپ سر پلس کریں اور ایک سپورٹ کو بینیفٹ کریں اور اس سے ایک پرسن سے ٹو پرسن ٹیکس ہو چکے ہے اگر ہم کوئی فرور کر رہے ہیں ٹیک ہے اس وقت ہم پاکستان پیپلس پارٹی کے امینے مرزا اختیار بی ایک ساب نے جوئن کلیا بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت تمام صوبے ہیں وہ حکومتی صوبائی حکومت ہیں ذریعہ آمدنی ٹیکس کی شرعہ بڑھانے پر متفق ہو گئی ہیں آپ کیا سمجھتے اس سے کتنا فائدہ ہوگا یہ جو محصولات کا ایک حدف رکھا گیا اس میں اور پاکستان کی کو مطمئن کرنے کے لیے تاجر دوست سکیم ہم انہیں اشورنس دے رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں گے سم بن کر کے دوسرے ذراہوں سے اور اگری کلچر میں ابھی تک ہم نہیں کر سکیتے کیونکہ یہ صوبائی سبجیک تھا پہلی بار آپ کو سن کے خوشی ہوگی آپ سے پہلی زہداری پرسن پاکستان اور جو پاکستان پیپلس پارڈک کے کو شیئر پین بھی ہیں انہوں نے کٹیگوریکل اسکیٹمنٹ دیا ہے کہ جو لینڈ لارڈ ہیں جو لینڈ اونر ہیں ان کو اگری کلچر ٹیکس دینا ہوگا اور یہ سوہوں نے بھی ان کو اندوز کر رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ چھاروں صوبوں نے اگری کل سٹیکس مسئل کرنے کی رضا بندی ظاہر کی ہے اب اس میں جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی سطح کے ہمیں پریزنٹ دی ہے اس میں آئی ایم 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 سٹینن کمیٹی آن فائننس کو دی جو کلاسی فائی ہے میں ڈسکس نہیں کر سکتا لیکن صرف اس میں ایک چیز بتاؤں گا کہ آئی ایم 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 آج تک کیوں ذری ٹیکس نہیں لگ سکا ہے اور بات بہی آجاتی ہے کہ اس پر اشرافیہ یا سیاست دانیوں کی کیا مفادات رہیں لیکن پہلے تو یقیناً یہ تھا کہ بڑے لینڈلورڈ ہوتے تھے وزیر بڑیرے ہوتے تھے زمیزار ہوتے تھے وہ بل کو پاس کرنا ان کی موجودی میں قومی سملی میں مشکل ہو جاتا تھا لیکن آپ صوبے تابو نہیں کرتے تھے صوبے کے اپنا انتظر سوتا تھا اس کے حساب سے وہ اعلان کرتے تھے لیکن اس بار یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں صوبوں کو نے بھی اندورز کر کہ ہم ٹیکس حصول کریں گے اور ٹیکس نیٹ نے بیان دیا اب اس میں ایک کیس میں ضرور کہوں گا وہ آپ کے لئے ضرور ہی سمجھ کہ یہ ٹیکنی کلچر کو نہیں ہی لارہ ہے شازیت یہ تیکسائل سیکٹر اتنے سالوں سے انیس سو کینوے سے باہر تھا اس کو بھی نورمال ٹیکس رجیم میں لارہ ہیں اور جتنے سیکٹر ایکسپورٹ سیکٹر ان کو بھی نورمال ٹیکس رجیم میں لارہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹیکسائل سیکٹر کی اچھے کروپ ہوئی سال بمپر کروپ جس میں کوٹن وید شگر کین اور رائس سب نے اچھے پر فارم کر کے ساڑھے چھے پرسنٹ گروت دکھائی اگر لیکن بات آجاتی ہے کہ ابھی کونسٹیٹوشن میں امینڈمنٹ ہونا ہے ابھی ایک میکانزم آنا ہے اس کے امپلیمنٹیشن ہے اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تمام اس چیک ہولڈرز جو ہیں اس بات سے متفق ہیں کہ جو بھی حکومت سجست کرے گی اس پر وہ منوان عمل کریں گے کہی رکاوٹ نہیں ہوگی میں حکومت کونسٹی قومی سمبلی میں آسکر ہم کر رہے ہیں بجٹ سیشن چل رہا ہے اور وہ ختم ہوا تو ابھی سینڈنگ کے میکیوں کے میٹنگ ہے میں صرف ایک بات بسوک سے کہہ سکتا ہوں آئی ایم ایف لینا ہمارے لیے ضروری ہے بہید میرے بھائی چھوٹے انہوں نے بڑی اچھی باتے کی لیکن آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن سے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور انشاءاللہ ہم نے زدہ تر کنڈیشن ان کی مان لیے کمپلیٹ کر لیے انشاءاللہ پاکستان سائن کرے گا ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو آج اور ہم ڈسکس ان کو دی جاتی ہے ہم نہیں دی جاتی ہے تو دی علاقوں میں بہتر سہولیات کے لیے آپ کیا سجیشن آپ لوگ کے پاس ہیں پہلے یہ ہے کہ بجٹ میں اگری کلچر انپورٹس پر سیل ٹیکس لگ گیا تھا اعلان ہو گیا تھا اور انگیز صاحب نے فلور پر اعلان کر گئے اس کو واپس کر گیا ہے اگری کلچر انپورٹس پہ سیل ٹیکس ہٹ گیا ہے ٹیکٹر پہ ہٹ گیا ہے سیٹ پہ بیجوں پہ ہٹ گیا ہے یہ بہت چیزیں تھی سب پڑی لائزر جن پہ ٹیکس لگ کے یہ پتہ نہیں کہا جاتی تو کاشکار کو ریلیو دینے کیلئے ان کے سیل ٹیک جو لگ چکے تھے وہ ترہ میم سے ہم نے آت بائے ہیں تو ٹیکس سیکٹر اور دوسرے سیکٹر جو بھی اگری سیکٹر سے تعلق ہے اور جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارا فوکس ہم نے ریلائز کر رہا ہے پاکستان کی جو سرنٹ ہے وہ ذرہی اور سنتی پاکستان کو فوق دینا آگے لکھے جانا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریولیشن ہوگا کہ اگری کلچر سیکٹ ٹیکس میں آئے اور ہم انشاءاللہ یہ ہوگا آپ نے وقت دیا آصف اچھی باتیں کی ہیں لیکن باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل درام دھو تب ہمیں کچھ نے پاس رکھے اب FBR کے پاس جائے گا کہ تمام چیزیں smoothly ہو جائیں گی کوئی اور option بھی نہیں ہے right Mr. Beg is absolutely right IMF کی شرائط میں سے بڑی important شرائط یہ ہے آپ کو tax کرنا ہے اب ان کو deadline دی گئی ہے کہ within a month پروvinces سے understanding کریں ایک مو use فیب 25 سے آن ورد آپ کو شروع کرنی ہے تو this is happening number one لیکن جو آپ کا سوال تھا important کہ چھوٹا فارمر ہے اس کو benefit کیا ملے گا اس کا دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو devolution of power کرنی ہوگی کہ جو بھی district by district تحصیل by تحصیل جو بھی revenue اکھٹا ہوتا ہے agriculture سے آپ insure کریں کہ more than 50% انہی لوگ کے اوپر لگتا ہے اور ان کو ایک ٹانجبل نظر آئے چیزیں ہیں ان کی lifestyle میں پہتری آرہی ہے تاکہ ان کو نظر آئے کہ یہ میرے tax کے پیسو سے ابھی آرہ ہے number two healthcare facility آپ کی روڈ جو ہے مارکت connectivity بہتر ہو تو یہ جب farmer دیکھے گا نا کہ مجھ سے tax لیا جا رہا ہے لیکن ماشاءاللہ سے سارا tax مجھ پہ ہی لگ رہا ہے وہ صرف تب ہو سکتا ہے کہ تاکس اکھٹا ہوا ہے وہ lower level پہ ہی واپس نظر آ جائے اگر یہ tax اکھٹا ہو کہ آپ provincial headquarters میں گیا پھر وہ بجٹ میں کیسے distribute ہوگا تو وہ trust deficit رہے گا اور چھوٹے کسانوں کے لیے تو یہ بیسک چیز ہے نا کہ ایک taxpayer چاہتا ہے کہ مجھے current facilities ملیں اور جو میری آنے والی چینج کا بھی بڑا علمیہ ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھ آپ کے سمجھ رہے حکومت کی انویسمنٹ کیا ہونی چاہیئے دیکھیں اگر agriculture ہی ہماری بیک بور ہے ہمیں اس کے اوپر رسچ ان ڈیویلمنٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے ہم بات کر رہے ٹیکس کی کس آگے جو بڑے گا بولے جو چیز دے رہے اس کو پڑے بھی ہو رہے جس تکہ انفر سٹرکچر کی بات کی گئی بات یہ کہ ہماری جو پوپلیشن بڑی تریکی تریکی سا اگری کلچر انکریس نہیں ہو رہی اور چیلنجز بھرتے جا رہے اور ایکس ایکس سنڈے کو ہماری پرائی منیسٹر سے میٹنگ بھی تھی کہ جو ہمارے اوپر ٹیکس لگائے گئے تھے ایکس پورٹ کے اوپر اس کے حوالے پر ٹیکس تو میں سائٹ پہ رکھتا ہوں میں نے کو ریکمیڈیشن دی تھی کہ چائنہ کے اندر ہمارے ریلیشن بہت اچھے ہیں پاکستان کے جتنے بھی دپارمنٹ رسج ان کے پرسیٹی نہیں ہے کہ رسج کر سکیں ہم جتنے بھی پروڈکٹ چائنہ سے لیں سٹرس کے اگزیمپل دوں کینو کے انڈسٹری دو سو بیس ملین سے سو ملین ڈالر پہ آگئی ہے دنیا میں کوئی بھی سٹرس ورائیٹی اور پانچ ورائیٹی جو پاکستان سیکسس فول موڈل ہو سکتا اس لئے کینو بھی یو ایس سے آئی تا نائنٹی سکسٹی تو آج ہم لوگوں اس کے اوپر کافی لائک 220 ساڑھے چال لاک لوگ روزگاہ رہے ہیں کینو انڈسٹری میں دائی سو فیکٹری ہیں اور مور دن فورٹی کنٹریز مور کلیپس ہوتے ہوتے ہم نیچے آگئے تو ہم نے یہ کہ ہماری ریسرچ کے لوگوں کو چینہ کے ساتھ کر کے پاکستان میں اپلائی کریں یہ ہماری لائف لائن ہے کیونکہ ایگری کلچر کا موڈل ہی چینہ نے اڈاپ کیا تا کوپریٹیف بنائی پھر ایسی ترقی نہیں کر سکے کیونکہ آپ کو ایریا بڑے چاہیے کیونکہ آپ کی ایگری کلچر جان بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے آصف ایک بڑا علمی یہ بھی رہا ہے اس وقت گرین ریولیشن کی جس طرح بات کی جا رہی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو ملی ہے آر این ڈی ہمارے پاس نہیں ہم موڈرن انپوٹس نہیں دے رہے ہیں بیج ہمارے پاس پرانے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں یہ چھوٹی بارک چیزیں بلکہ ٹیکنیکل چیزیں ان پہ کتنا فوکس کرنے کی ضرورت دیکھیں شازی ہر جو بزنس ہے اس کو بزنس کی بگر اوپر زور دیا جارہ ہے تو جب دیکھیں ایک رچ انڈس ٹیلی یا پیسے والا آدمی ہو جب تک وہ انویس کر کے ایک موڈل فارمز نہیں بنائے گا تب تک یہ چیزیں آپ کی ٹرائول نہیں کریں گی سمال فارمرز کی طرف جب وہ دیکھے گا کہ چیزوں میں وہ زیادہ پیسے کمار رہا ہے بنیس مجھ سے تب وہ جا کے کی روسیٹی ہوگی اس کو کہ میں اپنی چینجز کروں اس میں پھر گورنمنٹ واپس آسکتے اگر آپ منموم سپورٹ پرائیسز لگاتے رہنگے جو انڈیا میں ہمارے پڑوسی ملک میں ہٹانے کی کوشش کی گئی جو کلٹیویشن ہے اس مطلب ہم جو اجناس اپنا ایکسپورٹ کر رہے اس میں بہترین چیزیں کون کون سی کموڈوٹیز افسوس کی بات ہے ہم جو امپورٹ کرتے ہیں ہمارے آپ کپسیٹی کرتے ہیں یہ نا کرنے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے دیکھیں جی اگر آپ پرانے چلے مگر حکومت کا انٹرس میں نے کوئی بھی حکومت دیکھی ہے وہ لانگ ٹرم پلیننگ پہ کام نہیں کرتی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دو تین سال میں کیا ریزر آتا ہے کہ ہمیں ووٹ چاہیے ہمیں شارٹ میڈیم لانگ ٹرم تک پولیسی دیکھ سال کی اس ملک میں اگری کلچر کی نہیں بنے گی ہمارے پر ڈیریکشن صحیح نہیں ہو میرا ایک کہنا ہے کوئی حکومت آئے وہ اے بی اگر دوسری آدی سی ڈی ایف چلے یہاں جو آتی اپنی پولیسی جو اچھی پولیسی اس کو ایڈاپ کریں جو خراب اس کو سائٹ پہ کریں جب بول ڈیویلپ بھی ہیں آج وہ سی 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 اپنے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے لے کے ملک کی فور سی کر رہے ہیں ہمیں آج یہ بات کیوں کرنی پڑی یہ چیز اگر ہمیں کوئی بتائے گا تو ہمیں کرنا ماضی میں سی مفاد رہے سی ہمیں نکل پڑے پاکستان میرے لئے پہلا میرا ملک ہے میں نے پاکستان جو میری جنریشن آرہی میرے جو اولاد آرہی میں اس کو پاکستان اچھا دینا یہ باتیں آج ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں ان کو ایک اچھا برائٹ پاکستان ملے گا حکومت کسی چیز کے بھی پولیسی لانگ ٹرم ہونا چاہیے ہم کام کرتے ہیں ہم ڈوگ پیسس پہ کام کرتے ہیں ہم نے کوئی لانگ ٹرم فیوچر نہیں ہمارا نہ ہم نے کوئی پلانی کیے جب ملک شورٹ ٹرم پہ نہیں چلتے لانگ ٹرم پہ کوئی جو آتی پہلے حکومت تھی اس نے یوں کیا پھر یہ یوں کیا ہم ایک سپورٹ ہی ہماری لیفت آیا آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں ہم ایک سپورٹ بڑھائیں ہم ایگری کلچر کے اوپر ویلیو ایڈیٹ پروڈک کے اوپر کام کریں ہم ہورڈی کلچر فلاور انڈسٹری اتنی بڑی ہے اس پہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہم کہہ پروٹیشنل مگر کدھر ہمارے پاس ہم رائز کی 3 بلین ہمارے دیری سیکٹر دنیا میں چوتھے نمبر پر مگر آپ یہ دیکھیں دیری کو سٹڈی کریں مگر اس کی ہیل کم ہے جو اگر آسٹریلین کو کاؤ کی بات کر ہم چیز میں پیچھے آلو کی پروڈکشن کو کمپیر کریں اگر میں ویٹ کی سبسیڈی ہٹھا دوں آگے سے پاکستانی مہنگی روٹی کھا رہے بات ہے آپ دیکھیں دودھ کی بات کر رہے حالی میں چلی تھی پیریس داموں پر دودھ بیچ رہے ہم کی طرح پیٹھے ہو ہیں ہم اپنے آپ کو اگر کلچر کنٹری کہتے ہیں اگر کلچر وہ ہوتا ہے جہاں پر 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 تین بات اگر 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 چیز آسف کہ جو ہم ٹیوب ویل کے لیے جو آئل لیتے ہے وہ اسی عرب کا لیتے ہے تو اب جو ہے سوری سسٹم پر کنورٹ کیا جا رہا ہے اب بلوچستان میں دیکھا فیڈرل حکومت کے ساتھ یہ ٹیوب ویلز کو کنورٹ کیا جا رہا ہے سولر یہ کتنا بڑا اچھا ڈیسیزن اور فوری طور پر کرنے کتنی ضرور ہے دیکھیں اگر یہ سمارٹس موف جو اچھی خبر یہی ہے کہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں ڈیزل وہ جو سمگل ہو کے آتا امپورٹ کر رہے ہوتا فارمر کو دیریکٹ اس میں آپ کو سمجھ لیں آپ کو سوڈو سبسیڈی مل جائے گی آپ کی ایک انرجی کنزمشن آپ کی کم ہو گئی آپ کے جو کاربن امیشن آپ کی کم ہو گئی اور فارمر کو دیریکٹ فائر اور ان کو سمجھ بھی آتے سولر ٹکنالوجی اتنی پنیٹریٹ ہو چکی ہے کہ ٹیویل کے لیے اکنومکس بنتی ہے یہ فینٹیسٹک گورنمنٹ کا انیشیٹیو اس میں ڈیٹ سے دو سال کا پی بیک پیرٹ بھی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے حساب سے بھی کافی ریلیکسیشن مل سکتی ہے آپ دوسروں کو بہت شکریہ پروگرام کا ختم ہوا ناظرین ڈسکیشن مختصر تھی لیکن بڑی مطلب پروڈکٹیف قسم کی ڈسکیشن ہوئی ہے ریاست چلانے کے لیے ہر شعبے میں سیکٹر لازمی ہے بڑی خوشائن بات ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے میکانزم کو بھی واضح کرنا ضروری ہے چھوٹے کسانوں کو فیسلیٹیٹ کریں جو ٹیکس دے رہا اس کو یہ لگنا چاہیے کہ اس کا ٹیکس کا پیسہ بینیفیشری ہے اور لانگ ٹیم پالیسی بہت ضروری ہے جیسے کہ گیس دے گا پروگرام سے جازت اللہ نکی پان